پروفیسر زیاور رحمان صدیقی شعب اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر طلبہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے عدبی تنقید تنقید کیا ہے اردو عدب میں تنقید انگریزی عدب کی اسطلاح کرٹیسزم کا مترادیف ہے تنقید کی اسطلاح کے بجائے نغت و انتقاد کو بھی زیادہ مناسب مانا جاتا ہے مگر زیادہ رائج تنقید ہی ہے تنقید یا نغت کے لقوی معنی پرکھنے کے ہیں اگر تنقید کی جامع تعریف کی جائے تو یہ ہوگا کہ شعر عدب میں چانچ و پرک اچھے برے کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کو تنقید کہتے ہیں یہ وہ قسوٹی ہے جس میں کسی فنپارے کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاتا ہے عالم سرور نے تنقید کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی ہے تنقید وضاحت ہے تجربہ ہے تنقید قدر متعین کرتی ہے عدب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے تنقید انصاف کرتی ہے ادنا اور عالی جھوٹ اور سچ پست اور بلند کے میار قائم کرتی ہے تنقید عدب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے وہ بدھ شکنی بھی کرتی ہے اور بدھ گری بھی اردو تنقید کا آغاز و ارتقاء اردو میں تنقید کے نشانات بیازوں اور تذکروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں عدب لحاظ سے میر تقمیر کا تذکرہ نکات شورہ سترہ سو باون سب سے اہم کتاب ہے اس میں شاعری کے تعلق سے تنقیدی اشارے ملتے ہیں اس کے بعد قائم چانپوری مغزن نکات میر حسن تذکرہ شورہ اردو مصطفقہ شیفتہ گلشن بیخار وغیرہ نے اپنے تذکروں میں اپنے تنقیدی رائے کا اشار کیا ہے محمد حسین آزاد کی کتاب آبیہات اٹھارہ سو اسی کو تذکرہ اور تنقید کے دربیان کی کڑی مانا جاتا ہے آبیہات میں شاعروں کی سوانے اور کلام کے نمونے کے علاوہ شاعروں کی شخصیت اور شاعری پر تنقیدی رائے بھی پڑھنے کو ملتی ہے لیکن فنی لحاظ سے تنقید کی باقاعدہ شروعات حالی اور شبلی سے ہوتی ہے حالی کے کتاب مقدمہ شعر و شاعری اٹھارہ سو تیرانوے اس کا پہلا نمونہ ہے شبلی کے کتاب شعر و لجم چار جلدوں پر مشتمل ہے وہ جو اہم کتاب ہے محمد حسین آزاد الطاف حسین حالی اور شبلی نمانی نے اردو تنقید کے ارتقام میں بہت اہم رول ادا کیا حالی کے مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کے بنیادی تصورات سے اصولی بحث کی گئی ہے جس کے تحت شاعر کے لیے تین لازمی شرطیں رکھی گئی ہیں تخیل مطالعہ کائنات اور لفظوں کی مناسوت سے اس کی ترتیب اس طریقے سے شاعری کے لیے تین ضروری شرطوں میں سادگی اصلیت اور جوش ہیں حالی کی دوسری کتابیں جن میں تنقید کے نمونے ملتے ہیں یادکار غالب اور حیات جاوید ہیں شبلی کے کتاب شیل الاجم چار جلدے اس کتاب میں اردو تنقید پر مشرقی میار یعنی عربی اور فارسی تنقید کے اصول اور اثرات پر زور دیا گیا ہے ان کی دوسری کتاب موازنہ انیسو دبیر میں عملی تنقید کا پہلا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد تنقید اور تحقیق ریسرچ اور کلٹیسزم کے ربط اور تعلق کا دور ہے محمود شیرانی پنجاب میں اردو برج مہند تہتریہ کیفی کیفیہ منشورات مسعود حسن رزویدیب ہماری شاعری حامید سنقادری داستان تاریخ اردو عبدالقادر سروری جدید اردو شاعری نیاز فتح پری انتقادیات نے اہم رول ادا کیا اس کے بعد تنقید کے واقعیدہ نظریات سامنے آرنے لگے اس میں رومانی تنقید تاثراتی تنقید جمالیاتی تنقید نفسیاتی تنقید مارکسی تنقید تاریخی تنقید سماجی تنقید اور سائنسی تنقید وغیرہ اہم ہیں شکریہ